ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی چٹ فنڈ کمپنی کے پیوڑیت نیوشکوں کا ایک بار پھر سے ہمارے اسٹی نیوش چینل پر ہارگست سوا گئے تھا دوستو جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ ہم روز آپ کو نئی سے نئی کمپنی جو بھاگتی ہے چٹ فنڈ کی اس کی نیوز دیتے ہیں تو دوستو ایسی نیوز ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں لیکن نیوز سنانے سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی سرکار نیا ویدہک پاس کرتی ہے یا کوئی نیا بل سامنے لے کر آتی ہے تو اس کو آدھی رات کو چالو کر دیا جاتا ہے لیکن دوستو یہ چٹ فنڈ کا سنسودن ویدہک بل لوگ صاحبہ میں کیسا پاس ہوا جو ابھی تک اس کی کہیں کوئی گرج نہیں دکھائی دی دوستو روز کی طرح ہر روز چٹ فنڈ کی کمپنیاں بھاگ رہی ہیں لیکن ابھی تک کہیں سے کہیں تک ہمیں اس چٹ فنڈ سنسودن ویدہک بل کا کوئی اس وقت کارے گزاری نہیں نظر آ رہی نہیں ابھی تک کہیں پر کوئی کمپنیوں کو پکڑ کر یا ان کو سامنے لائے گیا ہو کہ اتنی کمپنیوں کو پکڑ لیا گیا اتنی کمپنیوں پر چھاپا مار دیا گیا دوستو اس بل کو پاس ہوئے ایک مہینہ ہو چکا ہے پر ابھی تک ہر روز کی طرح آج بھی چٹ فنڈ کمپنیاں بھاگ رہی ہیں اور ان چٹ فنڈ کمپنیوں کے بھاگنے سے غریب نویشکوں کا پیسہ جو ان کی خون پسی نہیں کمائی ہے وہ آج بھی نو دو گیارہ ہو رہی ہے لیکن دوستو ابھی تک کہیں سے کہیں تک ہمیں اس بل سے جہاں دوستو جہاں سانسط کا بل پاس کیا گیا کیا یہ ساپ کی بل میں جا کر گھز گیا بڑے بڑے وعدے اور ودہ کو اور نیتاؤں نے کیے کہ اب کسی غریب کا پیسہ نہیں مارا جائے گا لیکن دوستو آج بھی غریب کا پیسہ مارا جا رہا ہے تو دوستو یہ ایک اپنگ بل پاس کیا گیا اس میں ابھی تک کہیں کوئی کرنٹ نظر نہیں آیا کوئی آدھی رات سے تابڑ توڑ کہیں پر چھاپے نہیں لگے کیول ایک ہوا ہوای بل ہمیں یہ نظر آیا چٹفن سنسودن بل کی بات کر رہے دوستو کیول ہوا ہوای ہے اور ایک ایسا بل ہے جس کی کوئی اپنگ ہے کوئی ہاتھ پیر ابھی تک ان کے ہمیں باہر نکلتے نہیں دیکھے کیول سنسودن بل پر ایک بہت بڑی چرچہ بن کر رہا گیا لیکن ابھی تک کمپنیوں پر کہیں کوئی گاز نہیں گری آج چار کروڑ روپے لے کر بھاگی چٹفن کمپنی دو آروپیوں کو بینہ کاروائی چھوڑ دیا جہاں دوستو ویدیک بل پاس ہونے کے بعد بھی آج اتنی اچھی نیوز ہمارے سامنے آئیے دوستو ہم اچھی اس لئے کہیں گے کیوں کیونکہ ویدیک بل کے جہاں دوستو سامنے پاس ہونے کے بعد اتنی بڑی بڑی گھٹنا ہے اس وقت ہمارے سامنے ہو رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں چار کروڑ روپے لے کر بھاگی چٹفن کمپنی اور دو آروپیوں کو بینہ کاروائی کے چھوڑا تو دوستو ان پر کاروائی کرنا بھی مناسب نہیں سمجھ رہے ہیں کیوں چھوڑا کیا لیندین ہوا یہ ہم نہیں جانتے لیکن اتنا ضرور جانتے کہ بھاسکر نیٹورک سے جو ہمارے پاس بارہ دسمبر کی یہ نیوز آئی ہے پیڑیٹ نے ایس پی سے کی ٹی آئی کے ویوے چک کی شکایت بھاسکر سب وعد آتا مرینہ سے یہ خبر ہے چار کروڑ روپے کا بجنز لے کر بھاگی یوپی کی چٹفن کمپنی کے دو آروپیوں گیانیشور پاٹھک منیس کوشل کو گرفتار کرنے کے بعد چھوڑنے کے معاملے کی شکایت پولیس ادھک شکت سے کی گئی شکایت کا آروپی ٹی آر سیویل لائن وی ایس آئی چیتن سنگھ پر لگایا گیا سیویل لائن پولیس نو اپریل کو جے کے وی ملٹی سٹیٹ کریڈٹ کا اپریٹی سوسائیٹی لیمیٹیٹ لکھناو کے آٹھ آروپیوں منیس کوشل گیانیش پاٹھک سگریو گوڑ باگیس مصرہ راکیس گجر پروین سرما ارچنا پاٹھک وے آر کے چوہان کے خلاف دوکہ دڑی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا سیویل لائن تھانے میں پولیس کے سب اسپیکٹر چیتن سنگھ نے جولائی کے مہینے میں جانگیر پور پولیس کی مدد سے دو آروپی گیانیش پاٹھک وے منیس کوشل کو گرفتار کیا تھا اور انہیں وہاں مرینہ لے کر آئی لیکن پولیس نے دو دن بعد ہی دونوں آروپیوں کو چھوڑ دیا ہے اس آشے کی شکایت فریادی دھارہ سنگھ دھاریا نے پولیس ادھک شک سے کی شکایت میں کہا گیا کہ پولیس کی ملی بھگت کے قارن ایک ہزار سے ادھک لوگوں کو ٹھگی کی گئی چار کروڑ روپے کی رقم ابھی تک ضبط نہیں کی جا سکی اس سنبند میں ویویچک چیتن سنگھ کا کہنا ہے کہ پولیس گیانیش پاٹھک وے منیس کوشل کے رشتہ داروں کو پکڑ کر لائی تھی جنہیں پوچھتاش کے بعد چھوڑ دیا گیا جبکہ فریادی پاکس کا کہنا ہے کہ آروپیوں کی گرفتاری کے سمیں ویخود گازی پور تک سیویل لائن پولیس کے ساتھ گیا تھا دوستو یہ اس طریقے کی گھٹنا ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور پولیس کس طریقے سے ان کے ساتھ عوام کو لٹوا رہی ہے اور اگر کوئی ان کے سمکس ان کی شکایت لے کر جاتا ہے تو پولیس ایک دو دن کے بعد انہیں چھوڑ دیتی ہے تو آج ہم اس ویدہک بل کے پاس ہونے کی کیا خوشی منائیں گے جب آج بھی نمیشکوں کا پیسہ ایسی طریقے سے لٹ رہا ہے ہر روز نئی چٹ فنڈ کمپنی بھاگتی ہے تو دوستو آج جو یہ کمپنی کی نیوز دی تو دوستو یہ کل دو کمپنی بھاگی تھی کل ہم نے دو میں سے ایک کمپنی کی نیوز دی تھی اب یہ دوسری کمپنی کی نیوز دی اور آج جو کمپنی بھاگی ہیں ان کا بھی ہمارے پاس نیوز ہے دوستو اس کو ہم کل کو سنائیں گے تو دوستو یہ ہماری کوئی فیک نیوز نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں باز کر بارہ دسمبر کی دوہزار انیس سات بچ کر پانچ منٹ کی نیوز پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بولے ہر روز نئی چٹ فنڈ